ویوریس پینٹ کی کٹنگ کا سٹیپ بے سٹیپ میں نے اس ویڈیو میں سمجھایا ہے اسلام علی کو میرا نام ہے ست شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ست درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پینٹ کٹنگ کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں بہت ہی آسان میٹھٹ سے آپ جو ہے شروع سے اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اس کی مت کیجئے گا تو پینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انچی ٹیپ شیپ پٹی اور چاک کی ضرورت ہوتی ہے ان تین چیزوں سے ہم اپنی پینٹ کو کٹ سکتے ہیں تو یہ جو پینٹ ہے یہ ہے سمول سائز میڈیم سائز کی طرف جاتا ہوا ناپ ہے مطلب بیس انچ اگر آپ کی ہپ ہے بیس اکیس شٹکی تو آپ جو ہے سیم اسی طریقے سے کٹ کر بنائیں بلکل ہی سیٹ آئے گی اچھا سب سے پہلے جو ہے اوپر یہ فالتو جو کپڑ ہے اس کو میں کٹ کر سیدھا گھر لیتا ہوں تو میں نے جو ہے آگے کے جو دو پلے ہیں ان کو چھوٹا رکھا ہے پیچھے جو ہے دو دھائی انچ میں نے بڑا رکھا ہے تو آپ نے جب بھی پینٹ کٹ نہیں ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے ہی رکھنا ہے اب سب سے پہلے جو ہے پہلے نشان سے ہم نے دو انچ پر نشان لگانا ہے یہ جو ہے ہمارا بیلٹ آئے گا بیلٹ آئے گا اوپر اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ساڑھے دس انچ پر دوسرا نشان لگانا ہے یہ سمول سائز کی پینٹ ہے تو اس کا آپ خیار رکھئے گا اس کا ہم ساڑھے دس انچ پر نشان لگائیں گے اگر آپ کی میڈیم ہوگی تو اس کا ساڑھ گیارہ پہ اگر لارج ہوگی تو بارہ پہ اس چیز کا بھی آپ جو ہے خیار رکھئے گا اس کے بعد آپ اپنی لیند کا نشان لگائیں گے تو جیسا کہ میری لیند اینڈ پہ آ رہی ہے تو میں اینڈ پہ ہی نشان لگاؤں گا تو یہ جو ہماری تھائی کا نشان ہے اس کو جو ہے میں پورا لگا لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم نے نیچے جو ہے مجھے ایکسٹرا کپڑا یوز کرنا پڑے گا آپ جو ہے اسی میں کار سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا ہے تو اس کے بعد یہ جو شی سائیڈ پر رکھنا ہے اور کچھ اس شیم میں رکھ کر اس کو تھوڑا سا ٹیڑا ایک سائیڈ پر جو ہے ہم نے نشان لگا لینا ہے تو اسی نشان کے اوپر ہمارا جو ہے پوری پینٹ کٹنگ ہوگی باکہ آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگر اون کر رہے ہیں تاکہ میری ڈیلی اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اچھا اس کی جو ہے ہپ ہے وہ ہے بیس انچ اس کی جو شٹکی ہپ ہے تو ہم نے اس کی پینٹ جو ہے بیس انچ پر تیار کرنی ہے تو مطلب ہاف ہوتا ہے دس انچ تو ہم نے یہ نو انچ پر نشان لگانا ہے ایک انچ کام کیونکہ یہ فرنٹ کا پلہ ہے لوسنگ جو ہوگی وہ بیک کے پلے میں ہم دیں گے اس کے بعد تھائی جو ہے وہ ڈیڑھ انچ بڑی رکھنی ہے جیسے کہ وہاں ہم نے نو انچ رکھا ہے تو یہاں تھائی کی جگہ ہم نے ساڑھے دس انچ رکھنا ہے ڈیڑھ انچ زیادہ اس کے بعد اس کا سینٹر کر کے نشان لگائیں گے تو سوا پانچ انچ پر ہم نے دوسرا نشان لگا لینا ہے تو یہ ان دونوں نشانوں کا سینٹر ہوگا تو سینٹر سے پھر ہم جب سائٹ ناپیں گے تو آٹھ انچ آ رہی ہے تو سیم وہی آٹھ انچ ہم نے نیچے نشان لگا لینا ہے سینٹر کا تو اب جو اس کا پانچہ ہے وہ ساڑھے پانچ انچ رکھنا ہے تو ہم نے یہاں سے اس نشان سے ڈھائی انچ اس طرف وہ ڈھائی انچ اس طرف مطلب پانچ انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے سینٹر ہوگا ہمارا جو ہم نے نشان لگایا ہے وہ ہمارا سینٹر ہوگا اس چیز کا آپ ہمیشہ خیار ر رکھے گا اس کے بعد جو ہمارا نشان ہے اس نشان کو ہم کمپلیٹ کر کے اس نشان کے ساتھ ملا لیں گے جو ہم نے شروع میں چھوڑا تھا باقی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو کومنٹ کلاس میرے پلائے کروں گا یا آپ کی کومنٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا اب جو ہے یہ شیپ پٹی کی جو شیپ ہوتی ہے اس سے ہم نے دونوں نشانوں کو ملا لینا ہے جو ہماری تھائی سے نیچے پانچے کی طرف نشان جائے گا تو اس سے اچھی فٹنگ بیٹھے گی اس کے بعد یہ اوپر کا جو ہم نے ہپ کا نشان لگایا تھا نو انچ کا تو اس کو بھی ہم نے سیدھا لگا کر کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہ نشان لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے آسن کا نشان لگا لینا ہے تو یہ ہمارا فرنڈ کا پلہ جو ہے پورا نشان وغیرہ لگ کر یہ تیار ہو چکا ہے اوپر یہ جو ہم نے دو انچ ایکسٹر ہم نے کٹا ہے یہ ہمارا بیلٹ ہے تو یہ ہمیشہ آپ نے دو انچ کے ایکسٹر رکھنا ہے باقی آپ بیلٹ الگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اسی نشان کے اوپر کٹنا ہوگا تو اب جو ہے یہاں سے آدھا انچ کا فاصلہ رکھا ہے اور نیچے جو ہم نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کے فاصلے پر سوا سوا انچ کے فاصلے پر ہم اپنی پوری پینٹ جو ہے وہ کٹ لیں گے باقی آپ اپنے حساب سے دباؤ رکھ لیجئے گا لوس ٹائٹ کرنے میں بعد میں مسئلہ نہ ہو تو یہ ہمارا جو ہے فرنٹ کٹ کر کیار ہو چکا ہے اب جو بیک ہے بیک ہم نے ڈھائی انچ ہپ سے ڈھائی انچ ہم نے دور رکھنا ہے نشان اور یہ تھائی سے بھی تقریباً ڈھائی انچ اور یہ جو گٹنے کی جگہ ہوتی ہے یہاں سے ہم نے دو انچ پر نشان لگانا ہے اور سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنی سارے نشانوں کو ملا لینا ہے تو اسی پھٹی کی شیپ سے ہم نے یہ گھٹنے سے تھائی تک اور پھر گھٹنے سے نیچے پانچے تک تو یہ نشان لگ چکا ہے اور اوپر کا بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ ہمارے سب نشان کمپلیٹ ہو چکے ہیں آسن کا بھی ہم سیم اسی طریقے سے گھما لیں گے یہ ہماری بیک بھی پوری فکس ہماری کٹ چکی ہے تو اس کی ہپ جو ہے وہ بیس ہی تیار آئے گی اس کی تھائی جو ہے وہ بارہ ہی تیار آئے گی اور اس کے جو نیچے پانچ ہے وہ ساڑھے پانچ ہچ بلکل ہو کے تیار آئے گا تو سیم جو ہے ہماری پوری پینٹ جو ہے جیسے ہم نے فرنٹ کاٹا تھا اسی طریقے سے ہم نے اپنا بیک بھی کاٹ لیا ہے اور جو بیک کا ہم نے اوپر ایکسٹر رکھا تھا اس کو بھی ہم نے تقریباً ڈھائی انچ کا نشان لگانا ہے بیک اس کی تھوڑی سی بڑی بڑی بڑتی کاٹیں گے ہم اور اسی شے پٹی کیا نشان لگانا ہے سائٹ آئے نیچے اور یہ دیکھیں آسن کی سائٹ جو ہے وہ اوپر ہوگی اور اسی نشان پر جو ہے ہم نے آہ کٹنگ کر لینی ہے تو یہ جو ہے ہماری فائنل جو ہے وہ پینٹ کٹ کر تیار ہو چکی ہے اور اس کی جو سائٹ ہے اس کو بھی ہم نے آہ سوائے انچ دور جو ہے کار لینا ہے باقی آپ ڈیر ڈین دو انچ جتنا کارنا چاہیں کار سکتے ہیں باقی کچھ سماج نہ آئے تو آپ کومیٹ کی جئے گا میں آپ کو کومیٹ کا لازمی راپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو اگر آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کیا کریں تو ہم جو ہے اس کا آسن جو ہے سمول سے سمول کا ساڑھے گیارہ اور میڈیم کا ہوگا تو پھر ساڑھے بارہ اور لارج ہوگا تو تقریباً ساڑھے تیرہ سے چودہ ہی تک کا آسن ہوتنا چاہیے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ